گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ریسپونسپلیٹیز اور ہمارا ورک روڈ بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن ایسے میں ٹیکنالوجیز نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے جی ہاں واشنگ مشین تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے لیکن اب بات آرہی ہے ٹیکنالوجی کی اور اس ٹیکنالوجی نے ہی مینول واشنگ مشین کو آٹومیٹک میں کنمٹ کر کے ہمارے بہت سے کاموں کو آسان کر دیا ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو ویلکم دیمائی چیزر ہر ڈیکوڈ ڈائیری آج میں آپ کے لئے بہت سابردر سے ہیکس ٹیپس اور ٹریکس دے کر آئی ہوں واشنگ مشین سے ڈیلیٹک آٹومیٹک واشنگ مشین تو آپ کا آج کل ہر کوئی جو ہے وہ انسٹرول کر رہا ہے گھر میں لیکن بات آ دیا اس کی مینٹیننس کی آج کی ویڈیو آپ کے لئے بڑے کام کی ہے اس میں میں آپ کو کچھ سوپر کلیننگ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح آپ جو ہے واشنگ مشین کو کلیئر کر سکتے ہیں ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اپنی ڈیلی لائف آسان کر سکتے ہیں تو کچھ امپورٹن ڈیپس ہیں کہ آپ اپنی واشنگ مشین کو کیسے ساتھ کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آنسی ویڈیو تو یہ جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں کہ جیسے کہ یہ واشنگ مشین ہے اور اگر آپ اس کو ڈیلی جو ریگلر بھی آپ اس کو ساتھ نہیں کرتے اور اس کی کچھ ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے پانی کے داغ اس پر لگ جاتی ہے جو ہم ڈیٹرجن یوز کرتے ہیں جو سر پر غیرہ ہوتے ہیں وہ سارے جوتے ہیں اس کے اوپر جم جاتے ہیں اور جیتی میل ہوتی ہے وہ بھی جوتی ہے نا اس کے جو اس باکس میں ہوتی ہے وہ کلیکٹ ہو جاتی ہے تو یہ فلٹر جوتا ہے سارا اس کا جو ہوتا ہے بھر جاتا ہے اور اگر آپ اس کو ریگلر جیسے آپ نہیں کریں گے تو آپ کی واشنگ مشین ایسے پرپارم نہیں کر دیتی تو آج میں آپ کو بتا دی ہوں کہ میں اپنی واشنگ مشین کا جس طرح خیال لگتی ہوں یہ میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے کافی اس کو جو تھا وہ دو ہفتے سے کلین نہیں کیا تھا ٹھیک ہے آپ کی واشنگ مشین کو کلیئر کرنے کے لئے اور ساف کرنے کے لئے ہم جا کر سکتے ہیں تو ٹپ نمبر بان ہے کہ آپ کی واشنگ مشین میں سے جو جتنے بھی کپڑے ہیں وہ سب آپ نے نکال کر اور اس کو کلیئر کر دینا ہے ساف کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو ہے نا جتنے بھی کلیننگ آپ کے ٹولز ہیں وہ آپ کے پاس ایک کنٹینر میں یا کسی باسکیٹ میں یا کسی ارگنائزر میں آپ ارگنائز کر کے رکھیں اور آپ کو جب اس کی ضرورت ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ میں ایک ارگنائزر بنا کر رکھا ہے اس کے انہوں میں نے ساری جو مجھے کلیننگ کے لئے ٹولز چاہیئے ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ میں نے رکھی ہیں کوئی ٹاول رکھ لیں کوئی آپ جو ہیڈ رائی کرنے کے لئے ایک دو آپ کے پاس جو ہونے چاہیئے نا کپڑے ہونے چاہیئے ٹھیک ہے آپ کے پاس بلیچ وینیکر سوڈا ڈیٹرجن یسر سکربرز ڈرش ایسے ٹولز سارے جو ہے نا آپ اس میں کلیکٹ کر کے رکھ لیں یہ کلیننگ آپ کے لئے آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف تو تھرڈ پوائنٹ آپ نے کوئی بھی ڈرائیر کو کپڑا لے لینا ہے اور اس سے آپ نے جو ہے نا واشنگ مشین کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لینا ہے اور جتنی بھی ڈرس اس کے بعد ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اب اس کی کلیننگ تو یہ آپ کوئی بھی فوم لے لیں یا پھر آپ اس طرح کا سمجھ لے لیں اور آپ لے لیں اس کے پر کوئی بھی ڈیٹرجن ٹھیک ہے میں جو ہوں ڈش واشنگ جو ہے وہ لے لیتی ہوں ڈیٹرجن اور اسی سے جو ہے وہ میں اس کی صفائی کرتی ہوں تو اس سے بڑی اچھی طریقے سے صفائی ہو جاتی ہے اور اس کو آپ اندر اور باہر سے پہلے سب سے پہلے آپ اس سے سارے جو سٹینز ہیں وہ اس کو ریموو کر دیں اور اس سے بڑی اچھی کلیننگ ہو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کلیننگ نہیں کی گی ہے اور اس طرح آپ کی بھی کوئی جو ہے اس کی بتاہ تبھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جم گئی ہے تو اس سے اچھے طریقے سے آپ کی کلیننگ ہو جائے گی تو جتنا بھی اس کربر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لگا بہتا ہے اس منجھ کے ساتھ تو اس سے جتنے بھی ریموو کر سکر کر لیں ٹھیک ہے وائٹ وینگر بیکنگ سوڈا کا سلوشن آپ تریڈی کرنے اب آپ نے کر لینا ہے اس سلوشن کو اس پر اپلائے اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی پ اس سے اچھے سے ساف ہو جائیں آپ نے اس کو تھوڑا سا لگا کر اور چھوڑ دینا ہے اور اس کو جہاں جہاں ایریہ ہیں جہاں سینج آپ کے جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں وہ اچھے طریقے سے جوتے ہیں نا وہ ریموو کرنا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ جو ہے نا اس کربر کی ہر سے اس کو کر لیں ساف کر لیں اور جو ایریہ چھوٹے ہیں اور جہاں جو ہے اس کربر سے سفائی نہیں ہو سکتی تو پرانی ٹوڈ برش لے لیں اور اس سے بڑی اچھی کلیننگ ہو جاتی ہے اور اس سے سار جو ہے نا یہ سارے سچینج اور جتنے بھی داغ ہیں مٹی ہے وہ سارے اس سے ریموو ہو جائے گی مجھے اس سے بہت آسانی ہوتی ہے سچ میں اور اتنی محنت سے جب اتنی مہنگی چیز ہم خریدتے ہیں تو اس کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے نا تو بلیب میں آپ ہر سال بھی نئی چیز لینا تو آپ کی چیز جو ہے وہ اہمیاب نہیں ہو سکتی آپ کو بار بار وہ چیز خراب ہوگی اور آپ کو دوبارہ ریپریس کرنے کی ضرورت بڑے گی تو اب جو ہے وہ اچھے طریقے سے میں نے اس کی جو جو ہے وہ بریش سے جو ہے وہ داغ دبے ہٹا لی ہیں اور اب آپ لے لیں مایکرو فیبرک ٹاولز ہوتی ہیں اس سے بڑے اچھے طریقے سے جو ہوتا ہے نا وہ کلیونگ ہو جاتی ہے تو اسے سارا کا سارا جو ہے وہ بھی ریموو کرنے کی تاکہ ایزی ہو جائے اور تو پہلے تو آپ ایسی طرح کر لیں نا کہ ساری کی ساری جتنی بھی ڈرائی کیننگ کر سکتی ہیں تو وہ کر لیں ٹھیک ہے میک شور آپ سوچ بورڈ کے ساتھ اس کا جو سوکٹ ہے وہ ریموو کر لیں آپ نے اس کا یہ جو مین سوچ ہے اس کو آف رکھ لیں اس کے بعد جو آپ نے سلیوشن بنایا تھا نا اس کو آپ جو ہے نا وہ وش مشن کے باہر حصے پر بھی سارا کسارا اسی سے آپ بھی ہے اس کی کلیننگ کریں اور اس سے بڑی اچھی کلیننگ ہو جاتی ہے اور یہ اس کا جو کلر جو باقی جو فیڈ ہو جاتا ہے نا ٹائم کے ساتھ اس میں بھی بہت زیادہ امپرویمنٹ آئے گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں استعمال کر لیتی ہوں بلیچ کا تو بلیچ کے استعمال کے بعد جو ہے نا اس کا جو کلر فیڈ ہو رہا تھا یہ یہ لو ہو رہا تھا نا تو وہ اس سے رک جاتا ہے تو آپ بھی اسی کو اپلائی کریں بڑی سب ادر سٹیپ ہے اور اس ٹیپ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ڈرائی فیبرک سے آپ صاف کر لیں یہ اچھے سبائی سے اور اندر سے صاف ہو گیا ہے اب آتے ہیں ایک نیکسٹ ہے کی طرف تو آپ نے کر لینی ہے اس کی اندر کی صفائی تو اب اندر کی صفائی کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں اسی طرح برش پہ آپ ڈیٹرجن لگا لیں صرف لگا لیں اور آپ استعمال کر سکتے ہیں و ہارڈ سٹینز ہے اس پہ میں اپلائی کر رہی ہوں بلیچ کا تو بلیچ کو اپلائی کرنے کے بعد جو ہے نا میں اس کو فوراں جو ہے وہ سکرب کر رہی ہوں تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو اس کی سٹینز ہیں وہ ہرجیں اور جو کلر فیڈ ہوا ہے کلر خراب ہو ہے تو وہ ہرجیں اور اس کو اٹانے کے لیے آپ پانی کا کھلا استعمال کریں کیونکہ اگر وہ اندر رہ گئی پارٹیکلز تو پھر وہ آپ کے کپروں کو خراب کریں گے اور یہ جو اندر اس کی سٹیل کی جو کوٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں تو جلدی سے آپ نے اس کی کلیننگ کرنی ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے کا اس کا کیا حال تھا اور آپ کا کیا حال ہے تو کافی کلیننگ کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی واشنگ میشین جو ہوگی وہ لانگ ٹائم تک جو ہے وہ نئی کی نہیں رہی گی اور آپ کو جو ہے نئی لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو میں تو ہوں تھوڑی سے اسی ٹائپ کی کہ میں جو ہوں کہ کہتی ہوں کہ اگر چیز انسان لے لیتا ہے اور اگر مہنگی لیتا ہے یا سستی لیتا ہے اگر اس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے اور اس کا اتنا ہی خیال رکھیں گے جتنا آپ اپنا خیال لگتے ہیں اپنی گھر کے اپنے بھائی بچوں کا خیال لگتے ہیں تو آپ کی چیز جو ہے وہ لانگ ٹائم تک صحیح رہی گی اور وہی پیسے جب آپ اس چیز کو نئے خریدنے کیلئے استعمال کرنے والے ہیں تو اس سے ب بہتر ہے کہ آپ اس پیسوں کو اپنے اور جو ہے نا ضروریات کو پڑا کرنے کے لئے استعمال کر لیں تو یہ آپ کے بڑے کام کی ہے اپنی چیزوں کا خیال رکھیں اب آتی ہے جی اس کے پیلٹر کی کلیننگ کی باری اور اس کو آپ نے ہر واش کے بعد جو ہے نا وہ کلین کر لینا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی ہمارے جو کپنوں کے لینس بغیرہ ہوتی ہیں یا جتنا بھی روہ کٹھا ہوتا ہے وہ سارا اسی میں کٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی آپ تکلیننگ کرنی ہے اس کو میں نے ڈپ کر کے رکھ دیا سوڈا اور وینگر کے سلوشن میں اور اس کے بعد جو ہے میں نے نکال کر اس کو کلین کر کے اس میں فکس کر دیا ہے اور اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور چمک گئی ہے واشنگ مشین وہی ہے وہی اس کا حال تھا لیکن دیکھیں تھوڑی سی کیل سے جو ہے نا آپ کی چیز جو ہے وہ نئی کی نئی ہو جائے گی اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب اپنے تمام واشنگ مشین میں اپنے کپڑے دھونے کے لئے استعمال کر لیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے کام کی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرا چینل بیل آئیکن پرس کرنا منت بھولیے گا اور جب بھی آپ کپڑے واش کریں آپ نے ہر واش کے بعد جو ہے نا کوشش کریں منت میں ایک یا دو بار جو ہے نا آپ اس کو تب کلین ضرور کریں تب کلیننگ کا آپشن دیا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی جو ہے اس کے اندر سسٹم یہ ایسا انہوں نے بنایا بہتا ہے کہ یہ کلین کر لیتا ہے اس سے جو نیچے اندر کی سائٹ پر جتنی بھی مٹی بغیرہ جمع ہوتی ہے یا پھر جتنا بھی صرف ہ ہوتا ہے نا تو جب آپ اس کو تب کلیننگ پر لگاتی ہیں وہ سالہ اندر کی سائٹ سے ریموو ہو جاتا ہے جس سے یہ جلدی خراب نہیں ہوتی اس کی موٹر خراب نہیں ہوتی اور یہ لانگ ٹائم تک جو ہے وہ اس کی پرفارمنس میں کوئی فرق نہیں آتا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایک وارٹ اپ میں آپ کو دینا چاہوں گی جب بھی آپ واش کریں نا تو آپ جو ہے اس میں جو ہے وہ کپڑے � بار جو ہے نا اس کے جو ٹریڈ بنا ہوتا ہے اس میں سے سرف آپ اس میں ایٹ نہیں کریں گے آپ کریں گے ڈائریکٹ سرف کو اس میں ڈائریکٹ اپلائی کریں گے ایک تو ٹریڈ کا کوئی کام نہیں ہے جو اس کی ڈرار سی بنی ہوتی ہے سرف ایٹ کرنے کے لیے تو اس میں تو ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس میں سارا جو ہے اندر جم جاتا ہے اور اچھے سے جو کپڑوں پر آتا نہیں ہے یا پھر آہ بعد میں جب آپ اس کو آہ وہ ڈرائیو ہو رہے ہوتی ہیں کپڑے یا ٹھیک ہے تو اس پین ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں بھی بہت بہت اس میں آتا ہے اور کپڑے آپ کے صحیح سے ساف نہیں ہوتے تو وہ جھاگ جھاگ سی رہ جاتی ہے تو اس میں تو ایٹ نہ کریں ڈائریکٹ آپ سرف کو اپلائی کریں جب آپ کپڑے ڈال لیں ٹھیک ہے اور ایک نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں کہ اگر آپ کم سرف میں اپنے کپڑوں کو ساف اور چمک دال بنانا چاہتی ہیں تو آپ نے کیا کر لینا ہے پہلے جو ہے وہ وارٹر لیول کو کمپلیٹی اس میں پورا کر کے اور آپ نے سرف دال کر اور تھوڑی دیر اس کو چلانا ہے جب اس کی جھاگ اچھے سے بن جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے کپڑوں کو اس میں ڈالنا ہے آپ دیکھئے گا کہ آپ کی کپڑے زبردست طریقے سے کلین ہوں گے اور آپ کی کپڑوں میں ایک الگ سی چمک آئے گی اور ڈیٹرجن بھی آپ کا کام لگے گا اور ایک کام کی بات بتاؤں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نکل لینا ہے شاپرز کو اس طرح بان کر اور چھوٹا سا بال بنا لینا ہے اور آپ نے اس کو واشنگ مشین میں ڈال ل بنا لینا ہے اس سے آپ کی جو کپڑوں میں جو ہے نا وہ جھاگ زیادہ بننا barbar ہے یہ آپ کر کے دیکھے گا یہ آپ کو میں ڈے رہی ہوں یہ زبردست ہے ہے کہ آپ تھوڑی دیر پہلے کی کنڈیشن دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ اس میں جھاگ بن گئی ہے اب آپ اس میں جو ہے نا اپنے کپڑوں کو ڈالیں اور دیکھیں کہ کتنی زیادہ جو ہے نا وہ کپڑوں کی جھاگ بنتی ہے اور کپڑے جو ہیں وہ کلین ہوتی ہیں تو یہ زبردستی ہے کہ زبردستی ٹریک ہے اور ضرور آپ اس کو آزمائیے گا اب اپنے کپڑے دھوئیں اور کپڑوں کو بھی اس سے جب یہ رگ رہ جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے سٹینز ہوتی ہیں وہ اسی لئے ریموک ہوں گے ڈیمیج بھی نہیں ہو گئے اور آپ کو بریش ٹکانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو امید ہے یہ ٹیپ ٹریک اور یہ ایکس آپ کو اچھے لگے ہوں گے کلیننگ روتین بنانا آپ کو بہت پسند آئے گا اگر یہ آٹومیٹک واشنگ مشین کی کلیننگ اور اس کے ہیکس اور ٹپس اور ٹریکس آپ کو اچھی لگے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرا چینل اور بیل آئیکن پر اس کا نہ مت بھولئے گا ملتی ہوں نئے ویڈیو میں نئے آئیڈے کے ساتھ اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ